موسیقی خدا باپ خدا بیٹے خدا رلکس کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے جو خدا انہیں ہمیں بکشا ہے تاکہ ہم ساتھ سلیبی کلمات میں سے ڈیفرنٹ خدا کے خداوں سے کلام کو سیکھ سکیں شبزار ہوں نیشنل نیوز کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے خدا ان کے زندہ کلام میں سے پانچویں کلمے کے طولق سے بیان کر سکوں میں پیاسا ہوں لوکا انیس و باپ اس کی اٹھائیسویں آیت میں یہ مرکوم ہے وقت کی قلت کی وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ تک احسن طریقے سے پہنچ جائے جب ہم پیاس کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر فیڈرک زبی اس کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاتھ کے درمیان رو پر کیل یا لوہے کے اثر سے پیدا ہونے والی در جو ہے وہ اس قدر شدید ہوتی ہے کہ مورفین بھی کرامت ثابت نہیں ہوتی پھر پانک کی سب سے بڑی راق کا کیل کے ذریعے سے مسئل دیا جانا یہ تمام حقائق ہمارے سامنے انسانی جسم کا کیا خاکہ پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ صلی پر انسانی جسم جس طریقے سے لٹکایا جاتا تھا اس حالت میں ساس لینا بھی دشوار ہوتا تھا ڈاکٹر فرار کے مطابق جب ہم خودم کے کلام میں مقدس کی روشنی میں سلیب کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو سلیبی موت کے وقت ڈاکٹر فرار بیان کرتے ہیں سر کا چکرانا جسم کے پٹھوں کی تکلیف سخت بیاس بھوک نیند میں کمی زخموں کا درد اور بخار لوگوں کی طرف سے تمشر اڑا جانا شدید اصابی تناؤ زخموں میسے خون کا مسلسل بہنا انتہائی تکلیف دے خورویس سمسی کے لیے ہم دیکھتے ہیں وقت تھا مردِ خدا پادری میلرام اپنے وعظ میں کہتے ہیں خالق خود مخلوق کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہو گیا چونکہ خدا یہ سمسی کامل خدا ہے اور کامل انسان بھی انسان ہونے کے ناتے اس نے پیاس محسوس کی اس بات کو آپ یاد رکھیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پر خدا ملزم سی انسان ہونے کے ناتے یہ بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں نے ڈاکٹر فریڈرک جو اب بھی کے تعلق سے ان کے الفاظ بیان کیے ڈاکٹر فریڈرک فرار کے ذرا تھوڑا سا اب ہم میڈیکل سائنس کے چولک سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتی ہے چونکہ انسان کا جو برین سٹم ہے چار حصوں پر منقسم ہے فور سیکشنز کے اوپر اور اس میں سے ایک سیکشن جو ہے یہ ہے ہیپو تھلمس اور ہیپو تھلمس کا کیا فنشن ہے اس کا فنشن ہے کہ یہ خودکار اسابی نظام تناؤ کے ردی عمل نیند بھوک جسمانی درجہ حرارت پانی کے توازن اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو اگر میں انگلیس میں بیان کروں تو اس کا مطلب ہے which regulates the automatic nervous system stress response sleep appetite body temperature water balance and emotions یونانی زبان میں جو اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے میں پیاسا ہوں اس کا مطلب ہم قرم کے کلام میں سے پڑھتے ہیں وہ الفاظ جو قرم یسلم سی نے بیان کیے وہ ہے لگے ڈپسو اور لگے ڈپسو کا مطلب ہے اس سے مراد ہے میں پیاسا ہوں اور جب ہم اس ترجمے کے مزید مطلب کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیاس کی ایسی شدت جو مصیبت کا روپ جو ہے وہ دھار لیتی ہے یعنی یہ پیاس اب خرم یسو مسیح کی تکلیف بن چکی تھی جس سے اس کی جسمانی عذیت کے اندر جو تھا یہ اضافہ ہو رہا تھا میرے عزیز بین و بھائیو یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں یہ وہی ہے جو پیاسوں کو بلاتا ہے اور اب حیات سے سراب کرتا ہے یہ سایہ پچمن باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے آئے پیاسوں سب میرے پاس آؤ آج وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں یہ وہی ہے جو کہتا ہے جو مجھ پر امان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا آج خود یہ وہی کہہ رہا ہے جس نے سامری عرض سے کہا اگر تم اس سے مانتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا جسے پی کر تو کبھی پیاسا نہ رہتی آج خود خود یہ سمسی کہ مو سے یہ الفاظ نکلے ہیں جس سے امان دار لوگوں کے لیے امان دار بندوں سے پانی کے سوتے اس نے فرمایا جاری ہوں گے جب وہ مجھے اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں گے آہ وہ جو آبِ حیات ہے آج خود پیاسا ہے آج خود یہ وہی ہے جس نے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا تو اس میں ایک چشمہ جو ہے جاری ہو جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہوگا آج خود یہ وہی ہے جو دنیا کی پیاس بجھانے کا دردار تھا لیکن اب وہ خود پیاسا ہے یہ وہی ہے جو اسائیل کی پیاس بجھانے والی چٹان ہے مگر اب خود پیاسی ہے یہ وہی ہے جو سمندروں اور پانیوں اور چشموں اور پانی کے دیگر ممبو کا خالق ہے آج وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں اور یہ وہی ہے جس نے پانے اہتنامے میں بنی اسائیل کی تازکی کے لیے چٹان سے پانی پیدا کر دیا یہ وہی ہے جس نے زبان سے کہا تو کانہ گلیل میں پانی میں بن گیا یہ وہی ہے جو پانیوں پر چلتا تھا لیکن اب خود پیاسا ہے میرے عزیز دوستو عزیزو بہن بھائیو وہ آج بھی کہہ رہا ہے مجھ سے آپ سے لگے دیپسو میں پیاسا ہوں آج بھی خورم یہ سمسی پیاسا نظر آتا ہے پانی کا آپ کی زندگی میں روک پھل کا وہ آج بھی پیاسا نظر آتا ہے امانداروں کی محبت کا وہ آج بھی پیاسا ہمیں نظر آتا ہے آپ کی دعا کا وہ آپ کی خدمت کا پیاسا ہے وہ آپ کی پیاسا پیاسا ہے آپ کیسی خدمت کر رہے ہیں وہ ہم سے پانی مانگتا ہے اور ہم اسے سرکہ دیتے ہیں خود انت پانی مانگتا ہے ہمدردی کا خدم پانی مانگتا ہے محبت کا خدم پانی مانگتا ہے بے ریا خدمت کا اور خدم پانی مانگتا ہے خود انکاری کا خدم پانی مانگتا ہے خدا ترسی کے غم کا آج یہ الفاظ خدم یسو مسیح کے جو سلیب سے ان کے موہیں مبارک سے نکلے لیکن ہم خدم یسو مسیح کو اس کی جگہ کیا پیش کر رہے ہیں آج کا مسیحی یسو مسیح کو اس پانی کے جگہ سرکہ پیش کرتا ہے ہم پیاسے مسیح کو پانی دینے کی بجائے سرکہ پیش کرتے ہیں ہم محبت پیش کرنے کی بجائے اسے تلخی پیش کرتے ہیں وہ ہم سے خدمت چاہتا ہے دیانداری کی وہ خدمت جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ کیسی خدمت ہے جو ہم خدمت پیش کر رہے ہیں جس میں بدمذگی ہے جو ہم خدمت پیش کر رہے ہیں اس خدمت کے اندر کرواہت ہے ہم وہ خدمت پیش کر رہے ہیں جس کے اندر ذاتی لالچ ہے ہم وہ خدمت پیش کر رہے ہیں جس کے اندر ذاتی مفاد ہے اور ہم وہ خدمت پیش کر رہے ہیں جس میں بے مروتی ہے ہم وہ خدمت پیش کر رہے ہیں جس میں لپ روحی حق درمی اور یوں ہم اس کے دکھوں میں آج بھی اضافہ کر رہے ہیں اور آج بھی ہم مسیح کو مسلوب کر رہے ہیں اپنے کاموں سے اپنے کردار سے اپنی شخصیت سے اپنے مفاد سے ہم اتنے زیادہ مفاد پرست لوگ بن چکے ہیں کہ ہم ہر کام کے اندر روحانی کام میں بھی اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر کیا ملے گا میں کیا کچھ اس میں سے حاصل کر سکتا ہوں خدم یسو مسیح آج بھی پیاسا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر رلکس کا پھل ہو اور جب رلکس کے پھل کی بات کرتے ہیں تو یاد دکھیں یہ تین سیکشنز کے اندر تبدیل کیا گیا ہے پہلا سیکشن جو ہے جب پہلا پارٹ ہے وہ ہے تحمل مہربانی نیکی خدم چاہتا ہے میری زندگی کے اندر میری خدمت کے اندر تحمل آجائے نیکی آجائے مہربانی آجائے اس لیے کہ وہ ایسے پانی کو چاہتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا رلیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو یاد دکھیں جب میں تحمل مہربانی نیکی کی بات کرتا ہوں تو اس کا تعلق جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہے خدا ان پھل چاہتا ہے محبت خوشی نیکی کا اور وہ آپ کے اندر رلکس کی قدرت سے اس کی رفاقت کے وسیلہ سے یہ پھل آپ کی زندگی میں ڈال دینا چاہتا ہے محبت خوشی نیکی یہ کوئی انسان نہیں دے سکتا کوئی دوست نہیں دے سکتا یہ آپ کو رپیہ پیسہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہو سکتا ہے کہ آرزی خوشی میں آپ یہ چیزیں حاصل کرنے لیکن حقیقی خوشی جو ہے وہ صرف اور صرف برا کے لہو کے وسیلے خدا کی قوت اور قدرت کے وسیلے اور اس کے ساتھ چلنے کے وسیلے سے ہے خدا اندر چاہتا ہے رلکس کا پھل ہماری زندگی میں امانداری حلم اور پرہیزگاری کا اور جب میں حلم اور پرہیزگاری امانداری کی بات کرتا ہوں تو اس کا تعلق جو ہے پھر اسی بات پر آ جاتا ہے یہ میری پرسنل لائف ہے میں کتنا کسی کے ساتھ حلیمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں کتنا میں پرہیزگار ہوں کتنا میں امانداری کے ساتھ خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں یہ وہ پھل ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ایک خادم کی زندگی کے اندر خدمت کے اندر نظر آئیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھلوں سے بلکہ جو ہے وہ خالی ہیں اور اس ٹنڈے درخت کی ماندہ ہم نظر آتے ہیں جس کے اندر کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی اور کلام کہتا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اس لیے خدم یسو مسیح آج بھی آنسو بھاتا ہے رلک اس کے وسیلہ سے آج بھی وہ روتا ہے آج بھی اس کے آنسو بہتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ ہم نے چرچز کے اندر سے خدم یسو مسیح کو باہر نکال دیا ہے اور آج ہم چرچز کے اندر خود اپنی مند مانی اپنی سوچیں اپنے تھوٹس جو کہ خدا اندھ کے کلام کے مطابق نہیں رہنمائی خدا کی نہیں لے کے چلتے ہم لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں خدا اندھ چاہتا ہے سچائی کی خدمت خلوص دلی کی خدمت عقیدت پرستش روح اور سچائی کی اور ہم کلام وقدس کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں صاف اور وضع طور پر لکھا گیا ہے کہ خدا اندھ ایسے پرستار ڈھونتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں اب آپ گوھر کریں کیا میں آپ یا کوئی بھی ایسا ورشپر یا پرستار شراب پی کر نشہ کر کے گٹکہ کھا کے چرس بھنگ یا دوسرا کوئی بھی نشہ پی کے اگر وہ پرستش کرتا ہے تو کہاں پر خدا اندھ کی انائنٹرگ آئے گی شرابی تو خدا کی بادسے میں داخل نہیں ہو سکتے خدم آج بھی ایسے پرستار ڈھونتا ہے آج بھی ایسے دیندر خاندوہ کو ڈھون رہا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کم ہے وہ اس لیے پیاسہ ہے کاش میں اور آپ اس کی پیاس کو بجھا سکیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارا خدم یسو مسیح اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہمارا کیا رد عمل ہے ہم خدا یسو مسیح کو کیا پر عشق کر سکتے ہیں پہلا کرنٹیوں تیروں باپ اس کی تیرہی آیت میں لکھا ہے غرص ایمان امید محبت یہ تینوں دہمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے خدا آپ کے دل کو چاہتا ہے خدا آپ کے وقت کو چاہتا ہے خدا آپ کی رفاقت کو چاہتا ہے جس کے حسیلہ سے میں اور آپ اس کی پیاس بجھا سکتے ہیں میری ایک خادم کے ساتھ بات ہوئی کسی جنازے کے اوپر بہت مچور خادم تھے اب آپ فورٹی ایئرز ففٹی ایئرز سے وہ خدمت کا کام سار انجام دے رہے ہیں تو مجھے کہنے لگے سحیل اب خدا کے پاکرون نے مجھے کہا ہے کہ تُو ایک جگہ بیٹھ جا اور ایک جگہ بیٹھ کر میرے کلام کو میرے رہنمائی کو لے تو میں نے ان کے سامنے تو نہ بولا میں نے کہا افسوس کہ یہ الفاظ یہ بات آپ آج سے دیس سال پچیس سال پہلے کہتے تو آپ کتنی روحوں کو خدا ان کے قریب لاشکے ہوتے وہ رفاق کا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ میری حضوری میں بیٹھیں اور عبلیس کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ خدا کی حضوری میں بیٹھیں ہم بھاگتے رہیں بھاگتے رہیں لیکن خدا ان یس سمسی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے وہ رات و رات دعا کرنے والا شخص تھا دن کے وقت تنہا ہو جاتا خدا کے ساتھ باپ کے ساتھ وقت گزارتا ہم کتنا خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں سوچیں آج خدا اس لیے مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہے اور خدا ان یس سمسی سلیم سے آج پھر یہی الفاظ دیان کر رہے ہیں میں پیاسا ہوں تیری رفاقت کا میں پیاسا ہوں تیرے ساتھ شراکت کرنے کا اگر آج تک آپ بھاگتے رہے ہیں اور خدا ان کی زوری میں بیٹھ کر اس کو وقت نہیں دیا تو پھر اپنی زندگیوں کا جہزہ لیں توبہ کریں دو جکریتو پر آپ خدا کے ساتھ بابست ہوں گے کیونکہ خدا یس سمسی کی آمد انتہائی قریب ہے حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر خدا یس سمسی آپ سے کہے کہ میں تم کو نہیں جانتا اور آپ کہیں خدا میں نے تو تیرے لیے بڑی بدروہیں نکال لی ہیں میں نے تو تیرے لیے بڑے بڑے کنوسیڈز کیے ہیں لیکن آگے سے یہی الفاظ ملیں جب میں نے ریپیٹ کیے ہیں میں تمہیں نہیں جانتا درازہ بند ہو جائے اب وقت ہے اس لیے اس وقت کو گریمہ جانے گوڈ بلیس آپ خود ہم آپ سب کو برکہ دے تینکیو ہی مجھ موسیقی